قرآن ہے میرا تحرمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا تحرمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے فرزند ہیں یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روح زمین کا بادشاہ بنا دیا اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے جنوں انسان اور شیعتین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کو آپ کو علم اتا کیا گیا اور اسی طرح عجیب و غریب سنعتیں آپ کے زمانے میں بروے کار آئیں چنانچہ قرآن مجید میں اس بات کی تفصیل کس پیارے انداز میں موجود ہے آئیے قرآن پاک کی آیت بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں سیمان دابود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر و اوٹینا من کل شئیء انہا ذا لہو الحضل المبین ترجمہ اور سلیبان دعوت کی جانشین بنے اور فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور دے گا حضرت سلیمان اللہ نبیرہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا آئیے وہ بھی تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے اور سلیمان ریح ضدبها شہر ورواحها شہر اور اسلا له عین القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر ترجمہ اور ہوا کو سلیمان کے کابو میں دے دیا اور اس کا صبح کا چلنا ایک مہینے کی راہ اور شام کا چلنا ایک مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور کچھ جن کابو میں دے دیئے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے ترجمہ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوزوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دے گئیں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر تائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چونٹیاں بکسرت تھی تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا دیئے اور حض دیئے چلاشہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو کس پیارے انداز میں بیان کیا ہے حتی اذا اتوا على بادی النمل قالت نملة یا ایها النمل دخلوا مساكنكم یا ایها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون ترجمہ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے فَتَبَسَّنَ ضَاحِكًا نِن قَوْلِهَا ترجمہ تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہس پڑے اے بیرے بیٹھے اسلامی بھائیوں یہ حضرت سلیمان اور چونٹی کا جو واقعہ ہے جب یہ قرآن میں آپ نے سنا تو اب اس سے درس کیا ملتا ہے اسے سیکھنے کو کیا ملتا ہے چونٹی کی آواز کو حالانکہ اب جا کے سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ چونٹی کی کوئی آواز بھی ہے ورنہ اس سے پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ چونٹی بولتی نہیں ہے مگر قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ چونٹی کی آواز ہوتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ نبیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا آنم یہ ہے کہ تین میل کی دوری سے چونٹی کی آواز کو آپ نے سن لیا تھا یہ حضرت سلیمان علیہ نبیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیہ اکرام علیہ وسلم کی بسارت و سماعت کو عام انسان کے عام لوگوں کی بسارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حق یہ ہے کہ انبیہ اکرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہے اور عشق کی بات تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا آلم یہ ہے تو جو سلیمان علیہ وسلم کے بھی آقا ہیں ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا آلم کیا ہوگا جب ہی تو ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت تلاکھوں سلام اس چوٹی کی تقریر سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چوٹیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ چوٹی نے کیا کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چوٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے آلم میں لا شعوری طور پر ایسا کریں گے جان بوجھ کر نہیں اے میرے بیچھے اسلامی بھائیوں سے یہ پتا چلا کہ جان بوجھ کے نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے اب ذرا غور کیلئے کہ چوٹیوں کو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کسی پر ظلم نہیں بلکہ کسی جانور پر بھی جان بوجھ کر ظلم نہیں کرتے تو اللہ کے نبی ہمارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان اور ان کے مرتبے اور ان کے عدل اور انصاف اور ان کی شرافت کا آلم کیا ہوگا اسی طرح میرے بیچھے اسلامی بھائیوں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا ہسنا تبسم اور مسکراہت ہی ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا کہ ہی حضرات کبھی کہہ کہہ مار کر نہیں ہستے تو ہمیں بھی اگر مسکرانا ہو تو ضرور مسکرائیں لیکن کہہ کہہ مار کر جس کی آواز دوسرے تک پہنچے کہہ کہہ مارنا سنت نہیں ہے اے میرے بیچھے اسلامی بجھے اسی واقعے سے متعلق ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قطادہ محدث رحمت اللہ ہی ترالے جو نہائیتی بلند بایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے کوفات شریف لاہر تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم و شان مجمع جمع ہو گیا آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ سوال کیا مجھ سے جو چاہو پوچھ لو حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے آپ کے سامنے کوئی سوالی نہیں کیا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو ابھی بڑے کم عمر تھے کمال عدب سے کچھ نہ بولے مغیر آپ نے لوگوں سے کہا کہ حضرت سے پوچھیں کہ وادی نمل میں جس چوٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے تھے وہ چوٹی نر تھی یا مادہ تھی سنانچہ جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا تو آپ بالکل دم بخد ہو گئے اور آپ کو اس کا لا جواب ہو گئے اس کا جواب نہ بن پڑا خاموش ہو گئے تو لوگوں نے امام آزم جو کہ ابھی نوجوان تھے ان سے کہا کہ آپ جواب بھی لئے تو امام آزم نے فرمایا کہ وہ چوٹی مادہ تھی حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا ثبوت ہے امام آزم نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چوٹی کے لیے مونس کا سیغہ ذکر کیا گیا اگر یہ چوٹی نر ہوتی تو مذکر کا سیغہ ذکر کیا گیا ہوتا حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالی نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام آزم ابو حنیفہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادب ہوئے اللہ اکبر امام آزم جو کروڑوں حنفیوں کے پیشواں ہیں ان کے علم کا جوانی کے عالم میں کیا عالم تھا اللہ کریم تربت امام آزم پر اپنی کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور حضرت سلیمان علیہ نبی روالی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید ہمیں محبت عطا فرمائے قرآن پاک کی کیا بات ہے کیسے پیارے پیارے انوکھے واقعات ہمیں سننے اور سیکھنے کو ملتے ہیں اگلے سلسلے میں ایک اور حضرت سلیمان علیہ نبی روالی صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 قرآن